کے بھاو سے جیت کر کے آپ کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ رہے ہیں اور مجھے جانکاری ہوئی ہے کہ امیٹھی میں سلنڈر والے لوگ امیٹھی میں سلنڈر والے لوگ اب سرنڈر کر رہے ہیں اور مجھے وہ سمیہ بھی یاد ہے جب امیٹھی میں میٹھی چینی کے لیے کڑوا جھونٹ بولا گیا تھا یاد ہے کہ نہیں یاد ہے میٹھی چینی کے لیے کڑوا جھونٹ بولا گیا تھا اور یہ کڑوا جھونٹ بولنے والوں نے کیا آپ کو تیرے روپے کلو چینی دی ہے کیا اور اس بار امیٹھی والے کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے تیرے روپے کلو میں چینی نہیں دی ہے اس کو اسے کانگریس اور سماجوادی پارٹی ساتھ آئے ہیں گڑ بندن بن گیا ہے انہوں نے اپنی بمبئی والی ٹکٹ کٹ والی ہے اور وہ گھورائے ہوئے ہیں یہ ایک پہ ایک نہیں ہے یہ ایک اور ایک گیارہ ہو کر کے مقابلہ کر رہے ہیں ہم لوگ اور جب ایک اور ایک گیارہ ہو گئے ہیں تو بھارتی جنتہ پارٹی والے نو دو گیارہ ہو جائیں گے بتاؤ نو دو گیارہ ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں اور ان بی جے پی والوں کی ہر بات جھوٹی نکلی کہ نہیں نکلی ان کے وعدے جھوٹے تھے کہ نہیں تھے یہ وہی بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ ہیں یاد کرنا کسان بھائیو آپ کو اپنے حق اپنی پیداوار کی قیمت کے لیے آپ کو دلی تک میں جا کر کے دھرنا دینا پڑا تھا کسانوں کو انہیں تکلیف پہنچانے کے لیے انہوں نے سڑکوں کو بند کر دیا تھا سڑکوں پہ کیلیں لگوا دیتی تھیں ٹیکٹر کو گاڑیوں کو ڈیزل پیٹرول نہیں بھڑنے دیتے تھے لیکن ہم اپنے کسانوں کو بدا ہی دیں گے کہ انہوں نے پرواہ نہیں کی اور دلی جا کر کے دلی گھر لیا اور تب تک بیٹھے رہے جب تک کالے قانون باپس نہیں ہو گئے یہ کالے قانون کے بہانے ہمارے کسانوں کی پیداوار کو لوٹنا چاہتے تھے ان کی زمین کو قبجہ کرنا چاہتے تھے یہ کالے قانون تو چلے گئے ہیں لیکن ابھی ہمارے کسانوں کو جو ان کا حق جو عدکار ملنا چاہیے تھا وہ سرکار نے نہیں دیا ہے ادبار انڈیا گڑبنن اور سماجبادی پارٹی نے تیہ کیا ہے کہ چار جون کے بعد جب سرکار بنے گی تو اپنے کسانوں کو ایم ایس بی کا قانون یا دکار دلا کر کے کسانوں کو خوشحال بنانے کا کام کریں گے نہ کہ بل خوشحال بنائیں گے انہیں بلکہ ان کی پیداوار سے لے کر کے اگر ہمیں کسی بھی طرح کی ان کی مدد کرنی پڑے گی تو انڈیا گڑبنن اور سماجبادی پارٹی اور کانگریس پارٹی مل کر کے اپنے کسانوں کو سمبان دلانے کا کام کریں گے یہ نوجوان ابھی بھولے نہیں ہیں پیپر لیک کہ آپ لوگ پیپر لیک بھول گئے کوئی پریچھا اس سرکار میں ہوئی سب پریچھایں رد ہو گئیں اور لیک کے بعد لیک ہوئے پیپر سب پیپر لیک کرا دیئے کوئی ایک پیپر لیک نہیں کریا دس سے زیادہ پیپر لیک کرائے اور یہ پیپر لیک بھارتی جنتہ پارٹی نے جانبوش کے کرائے اور اس لیے کرائے کہ انہیں نوکری نہ دینی پر جائے میں نوجوانوں سے کہہ کر کے جا رہا ہوں یہ کیول آپ کے نوکریوں سے کھلوار نہیں کیے انہوں نے انہوں نے آپ کے بھوست اور ایک تیائی جیون سے کھلوار کی ہے اس لیے جہاں کسان تیار ہے وہیں ہمارا نوجوان بھی تیار ہے آپ تیار ہو کے نہیں ہو تیاری سے ان کا مقابلہ کریے کیونکہ آنے والے سمیہ میں آپ کو سممان کا روجگار تو ملے گا ہی ملے گا اور جو ادھوری نوکریہ پڑھی ہوئی ہیں کھالی پڑھی ہوئی ہیں نوکریاں سرکار کی سب نوکریاں بھر کر کے ان نوجوانوں کو سممان کا روجگار اور نوکری دینے کا کام کانگریز اور سماجوادی پارٹی کرے گی اس لیے آپ سے ہم نبیدن اور اپیل کرنے آئے ہیں چار چرنوں کا چناؤ ختم ہو چکا ہے چار چرنوں کا چناؤ ختم ہو گیا ہے اور جب سے چار چناؤ ختم ہوئے چرنوں کے بتاؤ بہت یا جنتہ پارٹی چاروں کھانے چت ہو گئی ہے کہ نہیں ہو گئی ہے ان کا رت دھس نہیں گیا ہے فس گیا ہے اب نکلنے والا نہیں ہے بتاؤ ان کا رت دھس گیا فس گیا کہ نہیں اور جو لوگ چار سو پار کہہ رہے تھے بتاؤ نعرہ بھول گئے کہ نہیں بھول گئے اور صحیح معنی میں جنتہ جانتی ہے چار سو پار کا مطلب ہوا یہ چار سو پار جو نعرہ دے رہے تھے یہ بھول گئے نعرہ کے نہیں اور یہ چار سو پار اس لیے دے رہے تھے کیونکہ پانچ سو تیہتالیس لوگ سوا میں یہ چار سو نہیں جیت رہے ہیں چار سو پار اس کا عملہ ایک سو تیہتالیس سیٹے کے بھول جیت رہے ہیں یہ جو چار سو پار والا نعرہ دے رہے تھے وہ چار سو کے بعد جتنی سیٹے ہیں اتنی جیتنے کی بات کہہ رہے تھے اگر لوگ سوا میں چار پانچ سو تیہتالیس سیٹے ہیں تو چار سو ہٹا دوگے تو کتنی سیٹے بچیں ایک سو تیہتالیس لیکن دیس کی جنتہ نے تیہ کر لیا ہے ایک سو چالیس کروڑ کی جنتہ نے تیہ کر لیا ہے کہ اس بار بی جے پی والوں کو ایک سو چالیس سیٹوں کے لئے بھی ترسہ دیں گے بتاؤ یہ سمیدان بدلنا چاہتے ہیں کہ نہیں بدلنا چاہتے ہیں یہ سمیدان بدل کر کے ہمارے آپ کے حق کو چھیننا چاہتے ہیں یہ ہمارے آپ کے عدکاروں کو چھیننا چاہتے ہیں جو لوگ سمیدان بدلنے کو نکلے ہیں انہیں بتاؤ بدل دوگے کہ نہیں بدل دوگے بدلوگے کہ نہیں آپ لوگ گھورا تو نہیں جاؤگے دیڑ تو نہیں جاؤگے اپنے بوت پہ تو پہنچ جاؤگے نا سوچئے کبھی ہمارے ساتھیوں آپ نے کبھی سوچا کہ جو انہیں سب سے برے لگتے تھے لوگ کبھی سوچ نہ جا کر کے بی جے پی والوں کو جو لوگ سب سے برے دکھتے تھے آج بتاؤ ان سے جھک کر کے سیوگ مدد مانگ رہے ہیں کہ نہیں مانگ رہے ہیں یہ ہمارے پچھڑے سماج کے لوگ کیا پچھڑے رہ جاؤگے کہ آپ کو سمجھ میں نہیں آرہا کیا آرہا ہے سمجھ میں سب کچھ کہ نہیں آرہا ہے بتاؤ بی جے پی والوں نے کتنا بدنام کیا تھا سماج وادیوں کو یاد ہے کہ نہیں یاد ہے اور آج ان کے سامنے یہ جھک گئے کہ نہیں جھک گئے کیا مجھے نام لینا پڑے گا کہ جن کے سامنے جھک گئی ہے آپ بات سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے جو ہمارے پیدھائک تھے ان کے سامنے جھک گئے کہ نہیں جھک گئے بتاؤ انہیں جھونٹا فسایا کہ نہیں فسایا انہیں جھونٹا فسایا اور آج جب خود فس گئے تو جا کر کے ان کے سامنے جھک گئے جا کر کے بتاؤ جھونٹا فسایا اور آج جب خود فس گئے جب خود فس گئے تو بتاؤ جھک گئے کہ نہیں جھک گئے اور دوسرا آدمی تو بڑا کمال کا ہے ایک اور ہے جو حال میں ہمیں دھوکہ دے کے گیا ہے اسے پہچانتے ہو کہ نہیں پہچانتے ہو سماج بادی ہو پہچانتے ہو جس نے ابھی حال میں دھوکہ دیا سنائے جب سے دھوکہ دیا ہے نئی نئی گاڑی آ گئی ہے پہلے دھوکہ دیا تھا تب بھی نئی گاڑی آ گئی تھی اور ابھی میں نے لکھنوں میں دیکھا تھا دھوکہ دینے والے لوگ ایک گاڑی میں بیٹھ کر کے فلیٹ دیکھنے گئے تھے ہی رات میں باست سمجھ گئے کون ہے پہلے بھی گاڑی لی اور پھر گاڑی لے لی اور یہ تو ایسے بی جے پی کے لوگ ہیں ہم اور آپ کو تو کرتے ہی ہیں پریشان لیکن یہ جانور اور پنچھی کو بھی پریشان کرتے ہیں بتاؤ آپ کو اپنے کھیتوں پر رکھوالی کرنی پڑ رہی کہ نہیں کرنی پڑ رہی ہے اور کھیتوں کی رکھوالی کے لیے دیش کے کیوٹو کے سانسجی نے کہا تھا کیوٹو جانتے ہو کونسا شہر ہے کاشی کا نام نیا کیوٹو انہوں نے کہا تھا کہ یہ کھلا جانور کی سمسیا کی سمادان ہو جائے گا بتاؤ ہر دن جان جاری کہ نہیں جاری ہے انہیں کہ بل جان جاری ہے بلکہ ہمارے کھیتوں کو اپنے کھیتوں کی رکھوالی کرنی پڑ رہی ہے رکھوالی کرنی پڑ رہی کہ نہیں پڑ رہی اور ایک ہمارے ساتھی نے سہارت سے دوستی کر لی تھی سوچو ہم سماجوادی لوگ ہیں ہم لوگ جتنا انسان سے پیار کرتے ہیں اتنا ہی پیڑ پنچھیوں سے بھی پیار کرتے ہیں بتاؤ سہارت سے دوستی کر لی بتاؤ اسے پکڑ کر کے لے گئی کہ نہیں لے گئی لوگ انہوں نے پریسان کیا تھا کہ نہیں کیا تھا اس لیے ان کو سجا دینے کا کام کرنا اور سجا اس لیے بھی دینا کہ انہوں نے بوری سے چوری کی ہے بوریسی کی چوری یاد ہے آپ کو پہلے کتنے کلو چوری کی اور آج کتنے کلو چوری ہو گئی یہ بی جے پی والے آگئے تو آپ کو خاد بھی نینو یوریا کی طرح پاؤچ میں کھنیدی پڑے گی اس لیے کسان بھائیوں سابدان ہو کے نہیں ہو سابدان ہو کے نہیں ہو اس لیے ہم آپ سے نبیدن کرنے آئے ہیں میں آپ سے اپیل کرنے آیا ہوں میں آپ سے اپنے ایک ایک سماجوادی ساتھی سے جہاں کانگریس پارٹی کے لوگ تو بہنت کری رہے ہیں ہم اپنے سماجوادی ساتھیوں سے بھی اپیل کرنے آئے ہیں جو میں دور تک دیکھ رہا ہوں دوپیری میں گمچھا سر پہ رکھ کر کے کھڑے ہوئے لوگ ہیں میں نبیدن کرنا چاہتا ہوں سب سے اس بار کانگریس پارٹی کے پرتیاسی کو جتاؤ گے یہ بوت لوٹیں اور نوٹ کا دھوکہ دیں تو دھوراؤ گے تھے نہیں نا اس بار سلنڈر والے بھاگ رہے ہیں کے نہیں بھاگ رہے ہیں اور جو جھونٹ بول کر کے آپ کو جا رہے ہیں انہیں بدا کر دوگے کے نہیں کر دوگے اس لئے اپنے سوی سماجوادی ساتھیوں سے میں اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ یہ چناؤ دیش کے بھویس کا چناؤ ہے ہمارے آپ کے بھویس کا تو ہے ہی ہے آنے والی پیڑی کے بھویس کا چناؤ بھی ہے سمیدھان کو بچانے کا چناؤ ہے لوگتند کو بچانے کا چناؤ ہے اپنے کسان ماتائے بینے نوجبانوں کو سمبان دلانے کا چناؤ ہے اس میں آپ لوگ مدد کرنا مدد کرو گے سب لوگ یہ مان لوں کہ کیل شرمہ جی بوٹوں سے جیت کے جا رہے ہیں لاکھوں بوٹوں سے جیتیں گے مہنگائی یاد رکھو گے خات کی بوری کی چوری یاد رکھو گے بتاؤ آپ کی موٹر سائیکل کتنی مہنگی ہو گئی ہے پہلے کتنے کی آتی تھی موٹر سائیکل پہلے کتنے کی موٹر سائیکل آتی تھی اور آج کتنے کی آ رہی ہے مہنگا کر دیا گا نہیں کر دی اور ہی مہنگا کر دیا گا